موکا ٹی کوکیز کوکو پاورڈر براؤن شگر 75 گرام میدہ 220 گرام بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر مکھن بغیر نمک مل مکھن موکا ٹی سپون موکا کوکیز موکا بیسیکلی کوکو پاورڈر کوفی فلیور کو کہتے ہیں اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے دو کھانی کے چموچ کوفی فلیور بھی اس کے بعد اس کو پہلے خوشکرزہ کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد وہی کام پہلے انڈے اور یہ پھینٹیں گے اس کے بعد یہ خوشکرزہ اس میں شامل کر لیں گے اس میں مکھن آ گیا مکھن اور اس میں انڈا شامل ہو کے مکس ہو چکا ہوگا خوشکرزہ کو میں یہاں بے مکس کر رہا ہوں مکس تیار ہو چکا ہوگا اس کو ہم نے سمپلی کوکیز کے سائز میں کٹ کے بیکنگ کریں گے پندرہ میٹس کا بیکنگ ٹائم ہے مکھن اور انڈے ہم نے مکس کر لیے اس میں ہم ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس شامل کریں گے اور اس کے بعد یہ آ گیا اس کا خوشک اجزہ اور اس کو بھی ہم ہاتھ سے پہلے مکس کریں گے اور یہ ٹی کوکیز ہیں شام کی چائے کیلئے بڑی زبردست اس کی آئسنگ بھی بنی گی لیکن سب سے پہلے اس میں ہم یہ خوشک اجزہ شامل کریں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے یہ آ گیا سارا اور مختلف طریقوں سے اس کی کوکیز بن سکتی ہے سارے اجزہ جب مکس ہو گئے اس کے بعد میں یہاں پہ کٹر رکھے ہوئے ہیں تھوڑا سے میں نے یہاں پہ میدہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کوکیز کاٹنی ہے ٹرے یہاں پہ تیار ہیں سمپلی اس کو کٹ کے بیک کریں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیا میدہ ہلکا سا زیادہ نہیں بلکل ہلکا سا میدہ تاکہ اس کی سرفیس پہ چپکے نہیں بلکل ہلکا سا اور یہ مکس جو ہے پورشنز میں آپ نے لینا ہے اور اس کو بیلنا ہے فوراں اور فوراں بیلنے کے بعد اس کی آپ نے کوکی کاٹ لینی ہے بہت زیادہ ٹائم اس کو نہیں دینا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو بیل لیا اور یہ جو سائیڈ میں اس کا ڈو بچ رہا ہے یہ ہم واپس اس میں ملا دیں گے سب سے پہلا کام اس کا جو ایکسس ڈو ہے اس کو اٹائیں اور اس کے بعد یہ آگئی اس کے ساتھ ہے یہ ٹرے آگئی ٹرے گھول کا آسا آئل کر لیں اور یہ کوکی یہاں پر رکھ دی بس ایک ایک کر کے اس میں رکھیں گے پندرہ میٹس کا بیکنگ ٹائم ہے پھر اس کے ایک آئسنگ بنی گی بڑی مزے کی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بس یہ گیاون میں اور اس کو میں اوپر سانچے میں رکھ رہا ہوں کوکی کی آئسنگ ہے اس کے لیے چوکلیٹ لے لیا ساتھ میں ہم نے آئسنگ شگر لے لیا مقدار بہت زیادہ ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کتنی مکھن آگیا اور ساتھ میں آگیا ٹوفی پاورڈر اور ساتھ میں آگیا تھوڑا سا دودھ بس اس کو بھی ہم نے یہاں پہ سمپلی مکس کرنا ہے ملٹ کرنا ہے بس چولہ آن رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی ساری چیزیں ملٹ ہوئی سمپلی اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے فریج میں یہ ہمارا اس کی کوکی کی آئسنگ کمپلیٹ ہو گئی مکس کیا اس کو سمپلی تھوڑا سا اتنا مکس کرنا ہے اس میں سارے اجزاء حل ہو جائے بس اس کے بعد چولہ بند کر دینا ہے اس کا چولہ میں نے کر دیا بند چیزیں کام ریڈی کام ریڈی داگیں اپیس اپیس یہ ساوس لیا اور اس کے اوپر یہ ایکسٹر جو بھی ڈرپ کرے گا گرے گا کوئی مسئلہ نہیں واپس ہی ہو جائے گا ویسٹیج میں بلکل نہیں ہے آپ نے سمپلی اس کے اوپر یہ ساوس ڈالا ٹیسٹ کے پانے بھی سے بہت مزے کہ یہ تھوڑا سا ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو آئسنگ پروپر اس کو چپک جائے گی پھر اس کی لک بھی بڑی زبردست آتی ہے شائنی سی اور ٹیسٹ تو اس کا ہوتا ہی بہت زبردست ہے موکاتھی کوکیز اجزاء مکھن ایک سو پچاسی گرام براؤن شگر پچھتر گرام کوکو پورٹر تیس گرام کوفی پورٹر دو کھانی کے چمچے ونیل ایسنس ایک چاہ کا چمچہ میدہ دو سو بیس گرام بیکنگ پورٹر ایک چاہ کا چمچہ آئسنگ کے لیے مکھن چار کھانی کے چمچے کوفی پورٹر ایک چاہ کا چمچہ آئسنگ شگر دو سے پچاس گرام کوکنگ چاکلیٹ سو گرام دودھ آتھا کپ موسیق کا پچاہ موسیقی 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 موسیقی